نمسکار شواگت ہے دوستو آپ سبے کا اسٹی ڈی آئی بے ٹائم پر اس وقت بھارتیہ ریل بے کی طرف سے بہت بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کے آیا جتنے پروازی مجدونوں کے لیے ریل بے کی طرف سے اس پیفر ٹرینوں کا سنچالن دوستو دیش کے بیویر راجوں کے اندر کیا جا رہا تھا اور سبھی مجدونوں کو ان کے گرہ راج یعنی پروار کے پاس پہنچا رہا تھا تو دوستو یہاں پر ریل بے نے بتایا ہے کہ چھار ہزار ایک سو پچپن ٹرینیں یہاں پر چلائی جا چکی ہیں دیش کے بیویر راجوں پہ اور سات میں چھپن لاکھ پہ زیادہ پرباسی مجدونوں گرہ راجیں پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر دوستو بہت بڑی لیٹے اپ ڈیٹ نکر کے آ رہی ہے کہ سرمک اس پیفر ٹرینیں اب بند ہونے والی ہے جانیں گے کیا ہے کیا کارڑ ہے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کہاں سے کہاں تک کا سفر کرنے والے ہیں کہاں پر فسے ہوئے چینل پر نائے چینل کو سسکرائب کر لیں اور برابر میں بیل آئیکن گھنٹی اس کو بھی آپ دبا لیں اور دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر نکر کے آ رہی ہے پندرہ سے تیس اپرہ کے بیٹ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ بک کرانے والے لوگ سات جون کو اپنی راسی لے سکیں گے ایک مہی سے پندرہ مہی تا کے اپترہ کننے کے لیے بک کرائی گئی ٹکٹ کی راسی چار جون کو لوٹائی جائے گی سولہ سے تیس مہی تا سفر کرنے والے یاتنیوں کو ٹکٹ کو اکریس جون کو ملے گی اور ایک سے تیس جون سفر کرنے والے یاتنیوں کو اٹھائیس جون کو یہاں پر پیسہ دیا جائے گا اگر دوستو آپ نے ٹکٹ کو بک کراؤ گا ان ڈیٹ کے بیچ میں اگر یہاں پر کینسل ہو چکی ہیں تو ریل بے نے یہاں پر کہا ہے کہ چھ مہینے سے پہلے پہلے آپ اپنا پیسہ باپس لے سکتے ہیں وہ جو یہاں پر ٹکٹ کانٹر سے پیسہ یعنی آپ نے ٹکٹ کانٹر سے بک کیا ہوگا تو ان کو بھی پیسہ یہاں پر باپس کیا جائے گا اور ساتھ میں آپ سب کو یہاں پر بتا دیں جنہوں نے آر لائن بک کیا ہوگا ان کا پیسہ تو باپس چلا جائے گا اگری بڑی اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو دلی سرکار اب یہاں پر اسپیفر ٹرین چلانے کی کوئی بھی مانگ کرنے نہیں رہی ہے اس کے ساتھ ہی ریل بے کے برشت ادکار نے یہاں پر بتایا ہے کہ دلی سرکار نے اب کوئی بھی اسپیفر ٹرین چلانے پر انکار کر دیا ہے وہاں سے کوئی بھی ٹرین اب نہیں چلائی جائے گی ساتھ میں دوستو ریل بے کے ادکار نے یہ بھی بتایا ہے کہ دلی سرکار بعد میں ٹرینوں کی مانگ کرتی ہے تو ان کے لئے ٹرین چلانے کا پھر فی یعنی کے انواتی دے دی جائے گی تو دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ اور آپ کے لئے ریفنڈ بھی بہت جلدی باپس کر دیا جائے گا جنہوں کے ٹکڑیں آپ پر کینسر ہو چکی ہے ساتھ میں یاترہ کے نئی نیمی آپ پر لاغو ہو چکے ہیں اگر دوستو آپ یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی منٹ پہلے آپ کو اسٹیس فرم پر پہنچنا ہوا ساتھ میں آپ کو کوئی بھی بیماری پرولم نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی بھی ایسی دکت ہوتی ہے تو آپ کو پیلٹ فورم سے باپس کر دیا جائے گا اگر آپ کے پاس کنفون ٹکٹ ہے تو دوستو چینل پر بنے رہی چینل کو سسکرائیمنٹ ویڈیو کو لائک کرنا مطبونہ